ہریانہ کانگریس میں اندرونی کلح ایک عام بات ہے لیکن اسی کلح کی وجہ سے پارٹی کے خاص نیتہ ناراج بتایا جا رہی ہیں دراصل لوگ سبح چناؤں کے دوران ٹکٹ نہ ملنے سے بھوپیندر ہڈڈا کے سمدھی کرن دلال ان سے ناراج بتایا جا رہی ہیں اسے کو لے کر ہڈڈا اور ان کے سمدھی کرن دلال میں سیاسی گھم آسان شر ہو چکا ہے وہیں سوترو کا کہنا ہے کہ وہ نارندر موڈی کے سمپرک میں ہیں گورتلب ہے کہ فرید آباد لوگ سبح سے کرن دلال چناؤں لڑنے کی تیاری کر رہے تھے لیکن آخری وقت میں مہندر پرتاب کو ٹکٹ مل گیا جس کے کارن کرن دلال ہڈڈا سے ناراج ہو گئے یہی کارن رہا ہے کہ دکشن ہریانہ میں کانگریس پارٹی کی قراری ہار ہوئی وہیں فرید آباد لوگ سبح کی بات کریں تو چناؤں سے پہلے کانگریس لڑائی میں دیکھ رہی تھی لیکن پرنام آئے تو ایک درفہ کرشن پال گورجر کی جیت ہوئی وہیں سیاسی گلیاروں میں چرچہ ہے کہ ہڈڈا کے ارمانوں پر خود ان کے سمدھی نے ہی پانی پھیر دیا فرید آباد لوگ سبح میں بھوپندر ہڈڈا سے نہ صرف ان کے سمدھی بلکہ داماد نے بھی دوری بنائی ہوئی ہے بہرحال یہ تو سبھی جانتے ہیں کسی الپی لیڈر بھوپندر ہڈڈا کے رشتے میں کرن دلال سمدھی ہے بتا دے کہ شکروار کو فرید آباد میں کانگریس دوارہ کارکرتہ سممیلن کا ایوجن کیا گیا جس سے کرن دلال نے دوری بنائی ہوئی ہے ایسے میں نٹکلوں پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ستیہ خبر ستیہ ستیہ بے بار